موسیقی 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 کس طرح ہے کنسٹرکشن سیکٹر کا اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے راشد مسود عالم صاحب جو کہ مائرے معاشیات ہے اکانومیس جب بہت گھری نظر رکھتے ہیں اکانومک ایکٹیویٹی کے اوپر خاص طرح پر کنسٹرکشن پر بھی ان کی گھری نکھا ہے بکر دا پورٹفولیو ہیز ہینڈلی بہت بہت شکریہ ساتھ پروڈرام میں شامل ہونے کا then we have with us mr. زبیر بیگ صاحب جو کہ پریزیدنٹ ہے defense and clifton association of real estate agents کے ان سے جانیں گے کہ overall defense housing اور عمومی طور پر overall construction activity کے اندر real estate agents کی کیا انسائٹس ہیں کیا momentum پوری اس پوری انڈسٹری میں develop ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ ساتھ پروڈرام میں شامل ہونے کا so first of all sir کمانڈر صاحب آپ پورا ساتھ momentum بتائیے because as i understand آپ commercial development بھی کرتے ہیں اور low cost housing بھی کرتے ہیں overall کیا demand flow ہے order flow کیا ہے اس کا impact کس طرح سے آ رہا ہے اس نئی scheme کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کی جو 80% یا اسے زیادہ جو آبادی ہے وہ middle یا lower middle class ہے اور low cost housing basically یہ انہی کی requirement ہے عمیر آدمی کو تو آج بھی کوئی problem نہیں ہے وہ جہاں شاہر گھر خرید سکتا ہے اب جب یہ scheme announce ہوئی government کی طرف سے تو ادھر ایک بڑا جو دھجکہ لگا وہ تھا corona جی overall جو ہے پوری دنیا نے اس کو phase کیا اور الحمدللہ پھر آج ستہ اس کا زور ٹوٹا اور واپس زندگی اپنے ڈگر پہ اب آج ستہ آ رہی ہے یہ ایک wave war آ گئی ہے لیکن ہم expect یہی کر رہے گے انشاءاللہ یہ vaccination کے بعد حالات اور بہتر ہو جائے گے تو اب revival کا phase ہے اور اس revival کے phase میں اس وقت جو ground reality ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں already کام کر رہا ہوں اور بڑا actively کام کر رہا ہوں اور low cost پہ especially میں کام کر رہا ہوں یہاں سب سے بڑا problem ہمیں یہ آیا کہ جو commitment ہم نے دو سال پہلے جب یہ government آئی اور جب یہ incentives launch ہوئے اور ہم نے societies develop کرنا شروع کی تو جو price hike ہوا وہ بہت زیادہ تھا وہ unexpected تھا normally ہم 5 سے 10% تو per year کا inflation rate رکھتے ہیں لیکن جب آپ لوگوں سے commit کر دیتے ہیں اور اقدم سے 30 سے 40% اور کچھ cases میں 60 70% بہت زیادہ بڑے اور وہ بڑھتے چلے گئے اب دیکھ لیں پچھلے تین مہینوں میں بیس پرسنٹ increase steel پہ ہوا ہے اور آج پھر ہم سن رہے ہیں کہ شاید اگلے تو تین دنوں میں پھر بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو ڈالر نیچے آنے کا کوئی فائدہ عام شخص کو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو اب یہ جو problem ہے کہ یہاں پہ جو مافیا ہیں یا جو بھی یہ ایک system ہے اس کو اگر government control نہیں کرے گی تو یہ ہم جیسے builders کے لیے یہ problem رہے گا کیونکہ یہاں پہ جو construction cost ہے وہ ایک دم سے بڑھ جاتی ہے آپ نے commit کچھ کیا ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی scheme ظاہر ہے دو تین چار سال لیتی ہے develop ہونے میں ٹھیک ہے تو اب جب شروع میں جو آپ rate decide کرتے ہیں اور ایک دم سے اگر چالیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ جو ہے وہ increase ہو جائے قیمتوں میں material کی تو جب آپ وہ نیچے transfer کرتے ہیں customer کو تو وہاں سے بڑا reaction آتا ہے اچھا ایک prime minister عمران خان نے اس کو اقدام کو ان کے جب table پہ رکھا گیا کی construction کے جو allied industries ہیں یہ اپنی قیمتیں بڑھا رہی ہیں تو they decided کہ جو import کے اوپر انہیں duties لگائیں تھی local manufacturers کو support کرنے کے لیے یہ اس کو reduce کریں گے اس پہ کچھ implementation ہوئی بکل یہ سفارشات گئی ہیں دیکھیں reduce ہوئی تو نہیں ہے نا ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو material مل رہا ہے اس کی قیمتیں کہاں ہیں اب ہمیں duty کا نہیں پتا کیونکہ ہم direct تو import builders نہیں کرتے وہ تو ایک الگ لوگ ہیں جو importers ہیں لیکن ہم نے دیکھا aluminium بڑھا اس وقت شیشہ نہیں مل رہا مارکٹ میں جو ہے glass نہیں مل رہا سٹیل اقدم سے 20-30% اوپر تین مہینوں میں چلا گیا سمٹ دو دفعہ پچھلے تین مہینوں میں جو ہے وہ rate increase ہوئے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی ہے کہ جب ہم low cost کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کس طرح سے وہ جو ہے لوگوں کی ابھی جو construction کی نئی activity ہم نے دیکھا کہ اس کی جو loans سے اس کی بھی slabs بڑا دی گئی ہیں بڑا دی گئی ہیں ایک certain portion بڑا دی گئی ہے اس میں so how do you see اس سے کچھ impact پڑے گا دیکھیں وہ impact تو اس سے ضرور پڑے گا لیکن یہاں پہ ایک جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ banks جو ہیں loan صرف اس property پہ دے رہے ہیں جو lease ہے اب lease ہوئی ہوئی تو شہر کی property تو بہت مہنگی ہے ٹھیک ہے شہر کے اندر تو اب 20 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ میں جو غریب آدمی کو گھر شاہی ہے وہ تو نہیں مل سکتا اب وہ جاتا ہے شہر سے باہر جو development ہو رہی ہے outs cuts پہ جو schemes بن رہی ہیں اب چونکہ completion ان کا نہیں ہے تو وہ تو ظاہر release نہیں ہے اور banks ہو در loan نہیں دے رہے تو یہاں ہم اپنی اس پہ کرنا یہ چاہیے کہ جس طرح ہم association level پہ بھی ہم بینکوں سے بات چیت کر رہے ہیں کہ آپ builder کو loan دیں بجائے individual کو دینے کے آپ builder کو loan دیں اور اس کی جو بھی surety آپ کو چاہیے چاہے وہ land کی صورت میں ہے یا کسی اور assets کی صورت میں وہ ہم سے لے لیں ٹھیک ہے اور پھر ہم آگے responsible ہیں جو ہمارے اپنے customers ہیں ان سے ہم responsible ہیں recovery کا تو اس میں دیکھیں bank بہت safe ہو جائے گا کیونکہ وہ ایک بڑی party سے deal کرے گا بجائے ایک ایک شخص کے اور وہاں پہ بھی بہت سارے مسائل ہیں کیونکہ ظاہر ہے credibility ایک عام مزدور کی کیا credibility ہے تو بینک تو پھر بہت ساری suretyز مانتا ہے اسی point پہ آئیں گے میں دبائر صاحب کو بھی discussion میں سامل کرنا چاہوں گا ایک builder کا جو argument ہے کہ آپ ہمیں loan دیں اور ہم build کریں now the government might be thinking کہ یہاں پہ کچھ risk پورے scheme کے اندر builder بھی لے what actually happens is کہ اپنا کچھ لگائے اس کے اندر initiate تو کرے supply تو لائے market میں یہ demand supply کے پہلے supply آئی گی تو آپ کو loan ملے گا یا وہ builders کا argument ہے کہ supply سے پہلے ہی ہمیں loan دے دیا جائے بڑے پہلے ہم build کریں اس کو یہ بڑا ہی کیا ایک chicken to egg argument رہا ہے بالکل rightly said آپ نے بالکل صحیح بات کی اصل issue یہ سارے کا سارہ ہے کہ builders کی بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہیں شوق ہے مجبوری ہوتی ہے یہ ایک ایسے علاقے میں build کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ آرام سے marketability ہو کے چیزیں ان کو cash مل کے ان کا بہت سارہ کو چھوٹا ہے اب بہت زیادہ بڑا issue جو گھروں میں کمی کا ہے وہ ہمارے دہی علاقوں میں جیسے کمانڈر صاحب نے بات کی کہ پورے آؤٹسکرٹس میں بہت زیادہ issue ہے اب اس کے اندر تمام آؤٹسکرٹس کے اندر land acquisition کرنا لینڈ کے title صحیح بنانا بہت ایک سیدھی سی بات ہے سر کہ اگر آپ کے پیسے کہیں لگا رہے ہوں گے تو آپ سب سے بڑا interest یہ ہوگا کہ کیا میں یہاں سے پیسے واپس لے سکوں گا کیونکہ وہ کسی مالک کے پیسے شیئر ہولڈرز کے پیسے لگا رہے ہوں گے تو بینک خدا نخصہ کبھی یہ نہیں چاہتے یعنی کہ being a devil's educated میں دونوں طرف کی میں تھوڑی سی معیشت پڑی ہے اور بینکس میں بھی رہا ہوں اور دوسری سائٹ کو بھی دیکھا ہے تو بینکس کبھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ پیسے نہ دیں وہ ہمیشہ advances دینا چاہتے ہیں مگر دو option ہوتے ہیں ایک option یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کا پیسہ سرمایہ محفوظ رہے گا حکومت سے لے کے تو دے رہے نہیں ہے حکومت کے ان کو incentives ہوتے ہیں سلسلے میں اور حکومت کہتی ہے کہ آپ ملکی کام میں ملکی ترقی کے اندر آگے آئیں لیکن ان کا جو سب سے prime concern ہوتا ہے کوئی بھی ایک اچھا financial management کا آدمی ہوگا وہ یہ کہا کہ کیا میں یہ جو پیسہ دے رہا ہوں یہ واپس آئے گا سب سے بنیادی چیز ہے اس کے against security کیا ہے میری third کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں یہ پیسہ دے رہا ہوں فرض کریں کہ کمانڈر صاحب کو دس پرسنٹ پہ میرے پاس alternate available تو نہیں ہے بارہ یا چودہ پرسنٹ کا حکومت کا ایک 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 پورا پورا ایک ecosystem بنا کے دینا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کو دس ملین دے دیں جہاں تک یہ بات کمانڈر صاحب کی پاکستان میں واقعی میں بینکوں کے outstanding loans house finance کو چاہے وہ builders کو ہوں خواہ وہ کسی individuals کو ہیں بہت low level میں آپ سے بڑے interesting figures کمانڈر صاحب کی زیادہ دے تو شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارا house loan to gdp ratio جو ہے mortgage to gdp ratio mortgage to gdp ratio that is abysmal lowest site 0.27 percent of the gdp i mean 0.27 percent of the gdp mortgage to loan ratio ہے جو کہ booked ہے جس کے اندر تمام banks ہیں nbfis ہیں سب کچھ ہے india far ahead ہم بات نہیں کرتے ہیں bangladesh is a bit ahead of us ان کا تقریباً 3 percent something ہے یعنی کہ 0.27 regional average is 3.4 percent مطلب یہ ہے کہ خرابی six times grow ہو سکتے ہیں اگر صرف آپ regional average کے باس سر state bank نے بڑا اچھا کام دیکھیں ہمیں جہاں پہ چیزوں کو سرانا چاہیے اس کو سرانا چاہیے کہ state bank نے بڑے aggressive targets دے رہے bank کو کیونکہ میں جتنا بڑا ناقد ہوں اس چیز سے تو کسی کی بھی تردید یا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر construction industry چلے گی تو allied میرا خیال ہے کوئی direct تو 50-60 تو ہیں اور لوڑی بہت ایکسپنشن پہ بھی جا رہے ہیں میں یہ بتاہوں کہ پورا کا پورا پورا پیہ چل سکتا ہے ایکنومی کا بعض علاقوں کو چھوڑ کے بعض areas کو چھوڑ کے اب ہم بات کرتے ہیں تو state bank نے کہا تمام بینکوں سے کہ آپ کو اب جو by 2021 December 31st 2021 آپ کو اپنے total advances کا portfolio کا 5% mortgage میں لگانا ہے which is a huge figure تقریبا 300 billion plus کا figure اس وقت ہم stand کر رہے ہیں somewhere 95 billion 94 billion کے اوپر again abysmal blow the average اور ابھی پاکستان housing میں تو start ہی نہیں ہوا ہے because جو approval rating ہے گنچ ان کے less than even hundred approvals ہوئے ہیں بات بڑی اچھی یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں محتاج چلنے ہیں اور جلدی میں نہیں ہیں تو چیزوں کے ڈوبنے کا خطرہ کم ہے اور پھر جب آپ cater کرنے جاتے ہیں lowest link of the society کو یعنی کہ lower middle class کو تو اس وقت بڑے apprehensions آتے ہیں آپ کے پاس کہ دیکھیں وہاں پہ اگر interest rate فرض کیجئے 0.5% میں 100 basis point کی بات نہیں کر رہا ایک percent کی بات نہیں کر رہا 0.5% بھی پڑھ جائے تو بیچارہ جو lowest end کے اوپر بیٹھا ہے اس کی قسم 5 سے 6,000 روپے کا جرکا سکتا ہے upside اس کے لئے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ گنجی نہ آئے گی کیا نہیں چھوڑے گی اس میں ایک مسئلہ یہ ہے اس کے apart from that ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ banks trained بھی نہیں ہیں because جو eligible applicants اگر آپ دیکھیں نیا پاکستان housing کی website کے اوپر سارے banks کو محصول ہوئی ہیں 1.8 million eligible applicants ہیں but اس کے باوجود banks are really concerned انہیں سمجھ نہیں آری بہت سے لوگ واپس کر رہے state bank کو complaints جا رہی ہیں میں تھوڑا سا یہ کروں گا banks کا model ہوتا ہے وہ based on conservatism پر ہو پر ان کو again مارگیجز ہیں وہ پرانے زمانے کی طرح ہی چلیں گے کہ تین تین مہینے میں اپلیکیش ہوں دیکھیں state bank pressurize کر رہے banks کی طرف سے willingness ہے state bank ایک ماحول بنا کے دے رہا ہے چیزیں ہیں وہاں پہ صرف تھوڑی رکاوٹے ہیں جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو سب سے بڑی بات کی کمانڈر صاحب نے کہ دن دہارے میں تو یہ کہوں گا یہ جو cartelization ہوتی ہے اس کے لئے ہمارے پاس agencies ہیں departments ہیں آپ کو علم ہوگا جو پاکستان منوپلی جو ordinance آیا تھا اس کے تحت وہ کوئی چیک نہیں ہے سمجھت دیکھیں کمانڈر صاحب نے صحیح کی بات کی اگر میں آپ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 20 مہینے کا سمجھت آپ صرف کب نہ ہوں سمجھت بہت کارٹل ہے میں یہی بات رہا رہا آپ بتائی کہ آپ کیونکہ ریل سٹیٹ ایجنٹ کو دیکھ رہے ہیں مارکٹ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عمران خان کے اقدام ہے لو کاسٹ ہاؤزنگ سکیم کا اس پر بیسکلی انہوں نے پی ایچ بنا لیکن سٹیک ہولڈرز کو ابھی تک انہوں نے آن بورڈ نہیں لیا سٹیک ہولڈرز کون کون ہیں ہماری سیول ٹو انڈسٹری ہم سے کنسٹرکشن کے ساتھ جوائن ہیں اچھا ریل سٹیٹ بھی سٹیک ہولڈر ہے لینڈ لینی لینی لینڈ کی پرائز ہر چیز ہم پہلے وہ لازمی سٹیڈی کریں اس کے بعد جب یہ لانج کریں تو بیسکلی لو کاؤسٹ کا مطلب ہے سبسیڈی کیوں دینی پڑے گی کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ ایک اگر کلرک ہے جس کی پچاز اور چالیز تنخواہ مہینے کی وہ لو کاؤسٹ میں آتا ہے بات یہ کہ ان سبسیڈی دینی پڑے گی آپ سیمنٹ سری ہے یہ ساری چیز میں نے کمان صاحب کی پاس سنی بلکو صحیح ہے لیکن گورنمنٹ کو پرومٹ ایکشن کرنے پڑے سیگمنٹ آزنگ جس سبسیڈائز کردی گورنمنٹ خود بھی کی بھی ہے تو آپ دیفنس 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 کلیفٹن کا بلکو ڈیلیم ڈیفن دیفن 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 ایک ہائی پروفائل دی دی آج سے نہیں وہ 1954 سے بنا ہوئے اور آج اس کی ہسٹری دیکھیں تو بات کیوں ہم ہیدھر آباد کراچی درمیان چلے گئے اس کی وجہ یہ کراچی آوٹ سکرٹ میں کیوں جا رہا ہے جو ہمارا شہر اس کے مسائل ایک الگ ہیں ہمارا انفرس سٹرکچر جو اتنا اچھا نہیں تو یہ جگہ ہے جو یوٹلائز کر سکتے ہیں ہم ان کی مارکٹنگ کی تیم بننے جو یہاں سوسائٹیز بنائیں اور میں کہتا ہوں اس کو 20 30 سٹوریز بنائیں اگر یہ مینٹیننس جیسے مضبوط ہونا چاہیے تاکہ یہ چلے ایسا نہ ہو کہ یہ بن کے اور پھر خرابی کا شکار ہوجی ہے جاگر یہ کس طریقے سے کس طریقے چل رہی ہے اوورال کسٹمرز کا کیا فیڈبیک ہے بکوز آپ نے بھی ایک لو کاؤس ہاؤزنگ سکیم بہت سٹارٹ کی ہو ہے دیکھیں یہاں پہ تو جو بیلڈر ہے اس کی جو اپنی انٹینشن ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے جب ہم کوالیٹی کی بات کرتے ہیں ایک تو جو سندھ بیلڈر کنٹرول آثارٹی ہے یا جہاں پہ بھی آپ بیلڈ کر رہے ہیں وہاں بھی کنٹرول آثارٹی ہے اس کے کچھ بائی لاؤز ہیں اس کو آپ نے فالو کرنا ہے انجینر رنگ ڈیزائن پرابر ہونا چاہیے جو ریشو ہے سیمیٹ سریعے کا وہ سارا پرابر مینٹین کرنا ہے وہ تو ایک مونیٹرنگ کا سسٹم ہونا چاہیے اور وہ اگزسٹ بھی کر رہا ہے لیکن ظاہر ہے اس میں اتنی پرفیکشن نہیں ہے ہر جگہ مسائل تو ہیں اب یہاں پہ ظاہر اپنی نیت بڑا میٹر کرتی ہے کہ کون سا بیلڈر کس طرح کا کام کر رہا ہے اور اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے اب جب ہم لو کاؤسٹ کی بات کرتے ہیں جو میں بات آپ سے کی ہے میں بھی ایک پیسوں میں بد تو سکتا نہیں ہے تو اب یہاں پہ نیت خراب ہو جاتی ہے بیلڈرز کی کہ بھئی کیسے بنائے پھر کوالیٹی ڈاؤن کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے میں ایک الگ سسٹم رکھا ہوا ہے میرے سسٹم میں میں اس کو منیج کر لیتا ہوں جی جی بکوز اوور آل آپ نے سن بیلڈن کنٹر آثورٹی کی بات کی وہاں پہ کافی پروجیک پیسی پنڈنگ پڑے ہیں بڑا ایشو ہے وفاق اور سن گورنمنٹ کے درمیان بہت سارے کنٹرشن کے پروجیک 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 پر اس کے سٹینڈرڈز کو چیک کرنا چاہیے بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی کو ڈپارٹمنٹ موجود ہیں لیکن اس طرح سے کام ہوتا ہوا مجھے تو بیس جب میں لو کاؤس لے کے آیا تو میں ایک نیت کی کہ اس میں پروفیٹ زیرو رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ وہ نیت ہیں جو نارملی لوگ کرتے نہیں ہیں میں اگر پروجیک شہر میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے نواز رہا ہے تو کیوں نہ میں ایک پروجیک ایسا کروں جس میں پروفیٹ نہ رکھا جائے تو ایک جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج میرے کلائنٹس کو چلا گیا وہ یہ کہ ایک ویلڈر وہ آگیا جس نے پروفیٹ نہیں رکھا جب پروفیٹ نہیں رکھا تو ظاہر ہے وہ ریٹ آپ کو آفر کرے گا جو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا ٹھیک سکول چل رہے ہیں ہر سکول چل رہے ہیں میں سرگر اجازت ہو صرف یہ آپ کسی طرح گورنمنٹ لیول کے اوپر یا جیسے بات کر رہے تھے پی اچھ بنی ہے اس آئیڈیو کے سیل کرنا کیونکہ آپ کے پاس دیکھیں بہت کم لوگوں کے پاس میری نالج کے اندر اخوت ایک انجیو ہے ساقیب صاحب کی بڑا اچھا کام کر رہی ہے لوگ آس حکومت کو کچھ آپ جیسے لوگ بشورہ دیں کہ کس طریقے سے یہ چیز ہو سکتی ہے دیفنیٹلی اس کے پیچھے آپ کے خدا ترسی ترسی تی کہ میں کمار رہا ہوں تو میں بلڈنگ بنا رہے کیا بلڈر کو ریکنائز کیا کیا ریال سٹی بروکر کو ریکنائز کیا کوئی ایسی آثورٹی یا کوئی جیسے سرویس انڈسٹری ہیں آپ دیکھیں ڈاکٹرز کو انہوں نے پی ایم میں بنائی ہے میڈیکل اسٹیشن بنائی کی بھی ریالٹر اسسوشیشن ہو بلڈر پہ بھی چیک انڈ بیلنس تب ہی ہو جب ان کو ریکنائز کریں اب آباد ایک پرائیویٹ اسسوسییشن ہے وہ ریپریزنٹ کریں بلڈر کو لیکن گورنمنٹ ریکنیشن بلکل نہیں لے جیسے پی ایچے پی ایچے کو چاہیے کہ ان سب کو آن بورڈ لے ان کو ریکنائز کریں ان کے مسائل ہیں بلڈرز کے مسائل ہیں آپ دونوں پارٹیز وین این وین سیچویشن پر دبائی میں پروجیکٹ بنتے ہیں گورنمنٹ اسکر اکاون میں پیسے لیتی ہے گورنمنٹ ہی اس کو سارا مانٹر کرتی ہے اور وہ پروجیکٹ ہینڈوور کراتی ہے تو بات یہ کہ جب تک سپلائی نہیں ان کو بھڑھانے کے لیے ایزی لونز دیں تاکہ اور فیکٹریز لگائیں بائی یہ تو کافی ایکسپینشن بگوز تینک بیسی بیزنس موڈل ابھی جتنے سیمنٹ پلانٹ دیکھ رہے ہیں جتنے ایفیشنٹ سارے ایکسپینشن میں جا رہے ہیں ساری سٹیل مینیفیکٹرز اپنے ایکسپینشن میں جا رہے ہیں یہ تو گرنمنٹ پولیسیز ہونی چاہیے کہ بھئی آپ کو اتنی ڈیمانڈ ہے پاکستان نے جو ترف نکالی تھی اس پر کافی کنسٹرکشن کی کمپنی نے لیے اپنی کیش فلوز امپروف کیے سیمنٹ پلانٹ نے بھی لیے سٹیٹ بینک سے ایک اور چیز جو ہمیں ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مورگیج دے رہے ہیں لو کاسٹ میں پھر آپ اس کا جو سود کا ریٹ ہے وہ کم کریں میں یہاں پہ انٹرجیکٹ کروں گا چونکہ میں اس چیز کو دیکھتا بھی ہوں تو یہ حوصلہ افضائی کی جاری ہے کہ ایک لو کاسٹ اور اس کے جو گورنمنٹ آف پاکستان ورلڈ بینک اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کلائبریشن سے بنی ہے اور ان کا مقصد یہی ہے کہ جہاں پہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر بلکہ جہاں پہ فیمیل انٹرپنورز ہیں فیمیل اونر ہیں ہاؤسز کی وہاں پہ بھی ان تمام جو اگین از ایس سیڈ کے ویک لنک آف دا سسائیٹ ہیں کمزور طبقات ہیں تو ان کے لیے ریٹ کم کیا جائے ایک عام پی ایم آر سی کا بزنس موڈل ہے وہ یہ ہے کہ فکسٹ لون کو فروغ دیا جائے یہ نہ ہو کہ چھ مہینے بعد اگر اسٹیٹ بینک انٹرس ریٹ بڑھا دیتا ہے تو بینک بھی لے کر آئے گا اور الٹیویٹ کسٹمر کو کہے گا پہلے تم آٹھ پرسنٹ دے رہے تھے اب انجھے ناؤ پرسنٹ ہوگے 3 years کے لیے ہر سیگمنٹ کے اندر لوک آس آوزنگ میں ہم جو بینکس کو دے رہے ہیں جو جو انسٹیٹوٹ دے رہے ہیں بینکس کو وہ 3 سال کے اوپر دے رہے ہیں پھر فردر جو آگے دیکھا جاتا ہے ری فائنس کی بینکس کو یہ سٹیٹ بینک کی طرف سے حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے کہ لوگ کاؤسٹ ہاؤسنگ پر بھی دیں سر ہاں اب جیسے رکاوٹے ہیں بے وقوفیاں بھی ہیں گلتیاں بھی ہیں لیکن یہ کچھ ہم جب ان impediments کو اگر کر آئیں گے اور انشاءاللہ جب ہمارا ایکنومک انڈیکیٹرز اچھے ہوں گے تو یقین جانیے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں پائپلائن میں کہ آپ ریالٹرز کو بھی ریجسٹر کرنا ہے بیلڈرز اب پرابلم ساری یہ ہوتی ہے جو ایک انسانی نفسیات ہے اور برا نہیں ماننے کی ہے کہ ریجسٹر فر فائدہ کیلئے تو میں ہو جاؤں گا لیکن جب ریجسٹر مجھ سے یہ کہے کوئی ریجسٹریشن اتھوریٹی کہ یار تم کو یہ چیز کی پابندی بھی کرنی ہیں تو ادھر میں بیک پر چلا جاتا ہے بولتا ہے آپ کی ڈیمینڈ جو ہیں بڑی لوجک کر یہ ایک 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 ایشو ہے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ابھی بہت سارے بلڈرز کے اندر لوگ ایسے ہیں جن کو ہم بلڈرز نہیں کہتے لیکن وہ ایک مظاہرے بلکل بجا فرما رہے ہیں اور اسی لئے بلڈرز نے اپنا اعتماد بھی کھویا ہے پاسٹ میں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں جو ایک گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس کو کام کرنا چاہیے اگر کوئی لائیبیلیٹی ہے بلڈر کی اور وہ اس کو نہیں کر رہا تو اس پہ کوئی سزا کا سسٹم ہونا چاہیے کوئی ایسی پابندی لگنی چاہیے لیکن ہمارے دیکھا گیا ہے چونکہ بے ربط ایک سسٹم ہے تو اس میں اس طرح کے بلڈرز سالوں ایک پروجیکٹ کسی اور نام سے دوسرا لے آتے پھر وہاں لوگوں کے لئے پرابلم بناتے تو اس کا حل جو میں نے نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ میں بلڈر ٹرین کر رہا ہوں میں بلڈرز ٹرین کر رہا ہوں میں ایک انڈسٹری بنالی ہے کماندر سٹی کے اندر اور میرے دس بلڈرز نے ابھی اپنے پروجیکٹ لانچ کیے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں اور میں ینگ بچوں ہیں جو میرے سٹورنٹس ہیں بیس سال سے میں سٹی چوٹ بھی چلا رہا ہوں میں ان کو ٹرین کر کے کہ کس طرح ایک دیانت دار طریقے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہو کیونکہ برکتیں ضروری ہوتی ہیں کاروبار میں برکت ضروری ہے جہاں برکت اٹھ گئی تو آپ تو وہ برکتوں سے جہاں جو میں یہاں تک پہنچا ہوں اور میرا پلان یہ ہے کہ میں اپنے جیسے دس بیس ہزار بلڈرز بنا لوں تاکہ وہ کریڈبل بلڈرز ہوں کیونکہ جو میرے بنائے ہوئے بلڈر ہوں گے ان کو میں اون کروں گا اب آباد میں پرابلم یہ آرہ ہے کہ وہ اگر ایتھکس نہیں ہے لوگوں میں تو آباد کا ان پر کنٹرول دیں ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ یہ ہے کہ میں ایک اکیلا اس مشن کو لے کے چل پڑا ہوں میں وہ بلڈرز بنا رہا ہوں جو پہلے ان کی گرومنگ کی ہے میں دھائی سال کا بچہ گود میں بٹھا کے آج اس کو بلڈر بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو پہلے میں بارہ چودہ پندرہ سال گروم کیا ہے میرے اسٹیٹیوٹ نائنٹی 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 سے چلنا ہے میرے سٹیٹیوٹ پتری کہاں اس وقت موجود ہیں تو واحد حل میرے پاس یہ تھا کہ اپنی جو میں کر جیسے عباد is doing best job ہماری ڈیفٹ لیری اسٹیشن ہے ہم ریل سٹیٹ نائنٹی سیون سے ہم نے اسٹیشن بنائی ہے تو ہم لوگ ان کو پلیٹ فارم پہ لائیں کٹھے کی ہیں ہماری بائیس سو میمبر ہیں گورنمنٹ پہلے قانون بنا دیتی ہے پھر ہمیں کہتی جیسے 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 بیلڈر ٹرین کرے عباد is doing is best ٹھیک ہے اسی طرح ہماری اسٹیشن پورے پاکستان میں بات یہ کہ ہمیں گورنمنٹ آن بورڈ لے ہم سٹیک ہولڈر ہیں ہماری اور پھر جو قانون بنیں گے میں ایمنیسٹی علاقے تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جو بھی کالا دھنے لگائیں لینڈ ڈسورز کریں آئی ایم ایم ایف بڑا ناراض ہوا انسالی چیزوں کے اوپر ایف ایٹی ایف بڑا ناراض ہوا کہ آپ کھا کر رہے ہیں سر اگزیکٹی یہ جو بات کر رہے ہیں میرے بھائی کہ دیکھیں آئی ایم ایف ایف ای ٹی ایف یہ تمام وہ چیزیں جو ہم ہم ہل نہیں سکتے یہاں سے وہ لوگ اس بات کے اوپر ناراض ہوئے جو بات کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ ایمنیسٹی کیونکہ جب بھی آپ یہ کہیں گے نوکوز چناست وہاں سے ریٹ سگنل سٹارٹ ہو جاتے یعنی یہ کتنی گورنمنٹ ہوکے جی ایمنیسٹی دینے کا مقصد یہ تھا دیکھیں میں کہہ رہا آپ کنسٹرکشن دیکھیں نا پورے پاکستان میں اسلام باد لے لیں آپ کراچی لے لیں اس وقت کنسٹرکشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے جو ریکارڈ ہسٹری میں نہیں اس کی کیا ریزن ہے گورنمنٹ نے لیول پلائنگ فیلڈ دی جون تک کسی بھی وقت آپ کو جون تک مزید ایک سال کریں آپ دیکھیں کہ ریولوشن نہ پاکستان میں آیا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان انٹرنیشن ہم کمپیٹ نہ کر سکیں اور ہمارے سٹینڈرڈ بھی ہر چیز بہتر ہوتی جائے گی بیلنس بھی ہمیں جکڑ رہے ہمیں ظاہری بات ہے وائٹ لس میں جانے بھی آن گری لس تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں گورنمنٹ ہم سے ساتھ مانگتی لیکن ہمارا ساتھ نہیں رہی ہوتا ہے کہ جتنا آپ کا ساتھ جتنا گورنمنٹ نے کسٹرکشن سیکٹر کا ساتھ دیا پہشتے دو سال میں ماضی میں کسی گورنمنٹ کسی اثر بہت فائننس لاؤ میکن انٹرم امنیس سکیم انٹرم امنیس انٹرم امنیس اور کتنا ساتھ دیا جائے ریزن اس کی کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری اس مل کو اٹھا سکتی اور یہ اٹھائے گی یہ بالکل میں آپ کے تمام ناظرین سے یہ کہوں گا کہ اس پہ اگر فوکس کریں تو ہم لونز بھی اتار دیں گے میں کہ سکی گورنمنٹ ہم سے نیگوشیٹ کرے آپ دیکھیں ہم ایسے چیزیں دائیں گے یہ کرزیں بھی اتار گے پاکستان آپ بتائیں مزید اور کیا کریں گورنمنٹ میری تو تمام پڑا اچھا شیر ہے تمام ہسی ہیں زاہد خوشک کو ناپسند اب ان کے لئے تو جنت سے کوئی ہور آئے گی تو میرا خیال یہ ہے کہ ایکسٹریم ایس بین دن اور بہت اچھا کیا گیا سر کی جہاں تک گزارشات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جو بھی لاؤ بنے جو بھی اس قسم کا بیلڈرز کو ریالٹرز کو ریگولیٹ کرنے کے لئے پبلک کانفیڈنس ریسٹور کرنا بڑا ضروری ہے جو بہت اہم بات ہے ساری چیزیں پوری دنیا میں اسٹک این کیروٹ سے چلتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف کوئی اسٹک لے کرا آجائے گا گورنمنٹ نے پچھلے دھائی سال گزر چکے ہیں جو بھی دھائی سال باقی ہیں پچھلے پورے عرصے میں ان کو تمام ایک بہت اچھی طریقے سے جو سب سے اہم تمام چیزیں پیچھے رکھ دینا آپ لیکن جو نو کوس چیز آس بہت بہت بڑی چیز پرابلم یہ ہے جیسے کہ ہمارے محترم کمانڈر صاحب نے بتایا کہ تھوڑا سا ان بلڈرز کو بھی دیفینیٹلی اب دو سو پرسنٹ پروفیٹ یا چار سو پرسنٹ پروفیٹ نہیں ملے گا جب آپ کے لئے اتنا کوئی کر رہا ہے یہ بھی تو مثال ہے تو آپ یہ جو بڑی خوبصورت بات کی رہا ہے برکت والا ایلیمنٹ اب اصل میں ہمارا جو براؤٹ اپ ایسا ہو گیا کہ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ ساری چیزیں تو کسی صوفی کے مزار پر ملتی ہے خانقہ اس میں جو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی ہمیں لائسٹ ویک فارم محصول ہو کہ ہم کیسے آثورٹی چیک کریں کہ یہ بزنس مین ہے یہ اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں ان کے پاکستان کی نیشنالیٹی ہے یہ پاکستان میں ٹرانسفر کرے ہیں پلوٹ ٹرانسفر کرے ہیں ان کو صرف یہ ڈسک وہاں بنانے چاہیے جو ٹرانسفر آثورٹیز ہیں یا ایک فارم بنائے آپ نے یہ ریکمینڈیشن دی انہوں نے دیریکٹ کہ سٹیٹ ایجنٹ کو دس سال کہہ دو جائے انہوں نے کہ سسپیشن ٹرانسکشن پر اس کو ڈھائی کروڑ روپے تک جرمان ہے اب مجھے بتائیں کہ ہم ایف آئیے تو ہیں نہیں اب کیا ہوگا کہ ہم جب پیچھ ریال سٹیٹ سے بھی جاری ہیں پرائیم نیسٹر ہاؤز میں بھی ہم لوگ اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سیکٹر کو ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں ہم اوپن کریں مسئلہ یہ ہے کہ ایف ای ایف کی ریکوائیمنٹ تو آپ کو پوری کرنی پڑیں گی اس کے علاوہ ہمیں اتراز نہیں پاکستان کیلئے سب کچھ روزگار تو نہیں ہونا چاہتے ہم نے اپنا روزگار بھی چلانے تو اگر یہ پہلے مشاورت کر لیتے تو ہم بھی ون ون پہ لاتے نہیں مشاورت بات یہ ہے کہ ایک 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 محل سولہ میں پرائیم نیسٹر نے ایف بی آر ٹیبل بڑھایا تھا ہم تو کہتے مارکٹ پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل لینڈنگ ایجنسی یا انٹرنیشنل مونیٹری ایجنسی این گورنمنٹ کے بیچ میں بات ہو رہی ہے اور اس کے اندر بڑے پولیٹیکل انگلز ہیں جو ملک حمال سم سے خوش نہیں ہیں وہ بھی ہمیں مشاورت نہیں کرتے پاکستان سیفر ہی کرتے ساتھ نہیں وہ ہمیں گریل اس پر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کے اوپر تھوڑا سا مسئیبت وں اپنا ریٹرن دے دیں گے پچھلے سال کا پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ تو فائلر ہی نہیں ہے اس سسٹم ہی ہے دی ایچے میں اور کلیفٹن میں فائلر ہونا لازمی ہے پلوٹ ٹرانسفر کے ساتھ آپ کو جمع ہوتی ہے دی ایچے اور کلیفٹن اور جو بھی اسکری کے ایسا پاکستان میں سب سے بڑی بلیک منی کو اچھا پاکستان تو بعد میں آتا ہے دنیا میں مسئلہ یہ کہ جب دنیا خود جاگ جاتی ہے اس کے مزر اثرات سے بہرور ہو جاتی ہے ہم اتنے اس کے اندر گسید ہوتے ہیں ہمیں اپنے لئے واپس نکلنے مشکل ہو جاتے ہیں اس میں جو سب سے اپنٹی ٹرانسفر کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ گورنمنٹ ویلیو ہوتی ہے اور ایک جو پرائیس بڑی ہوتی ہے وہ جو اتار چڑھاؤ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ایک شخص اٹھارہ کروڑ کا گھر خرید رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو ڈیرھ ہے باہر کے لیے اور یہ ہمارے بائر کو بھی یہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے وہ جو وائٹ منی ہے وہ جو لیگل ٹرازیکشن ہے اس میں تو وائٹ منی شو کر سکتے ہیں لیکن جو پرائیس ہیں وہ اتنی اوپر نیچے ہوتی ہیں کہ اب یہ ڈیرھ کروڑ کا پلوٹ ہو گیا اب یہ اگدم سے پنچیس لاکھ ہو گیا گوادر میں دیکھیں کیا سین ہوا ٹھیک ہے کہ وہ سبز باغ دکھا کہ کروڑوں روپے کی پروپرٹی اگدم سے مٹی ہو گئی تو اب یہ جہاں پہ سٹیبلیٹی نہیں ہوتی یہ تو سٹے والے آئیٹم ہیں آپ ڈی ایچ ای کی ڈیڑھ کروڑ سے اوپر وہ تیار نہیں ہے جو کیونکہ ایسا نہیں ایسا سولہ میں جب نیگوسیشن ہوئی تھی تو ہم لوگ بہت اچھی نیگوسیشن کر کے آئے تھے اس کی ویلیو بڑھ گئی اب اٹھارہ کروڑ روپے آف وائیڈ دینے پڑتے ہیں میں جو اگر اس کی ویلیو دو کروڑ بلیک منی میں نہیں کہوں گا دیکھیں یہ انڈاکیومنٹی اماؤنٹ ہے ہم ایٹیز میں جب یہ بزنس کرتے تھے تو جو باہر سے تین لاکھ چار لاکھ ڈالر پاکستان لاتا تھا نا ہم اسے کہتے نہیں آپ اتنے ہمیں صرف وائیڈ باقی پیسہ انڈاکیومنٹی وہ ڈاکیومنٹ میں کیسے آئے امران خان نے دیکھ کیا نا اور انویسمنٹ جتنی فیلڈ دیکھیں جتنی ایزی ہو گئی ہے اور ناظرہ نے دیکھ جو سی این ایسی ہے اب تو چیک ان بیلنس ہے اب سب ریسٹار کے پاس ایک کلک کریں تو جتنی آپ کی جو آنے اگری کلچر لینڈ وہ بھی آ جاتی ہے پٹوالی سسٹم اتنا اچھا ہو گیا ملہ یہ میں آپ پاس کی بات شہری براؤ اپ سارے اس کا ہوں لیکن کریڈ گوز ٹو جو پریویس رولر تھے پنجاب کے انہوں نے بڑا ڈیجی ٹالائز کرنے کی کوشش کی ان کا جو انفرمیشن ٹکنالوجی بورٹ تھا سیف تھے اس کے اندار پچھلے دور میں سٹارٹ ہوا تھا اور بڑا پچھلے ہی دور میں سیف تھے وہاں کے جو پنجاب آئی ٹی بورٹ کے اور اس کے سارے تو انہوں نے بہتر اندار سے میرا خیال ہے کہ کیا پٹواری نظام سن میں بھی اتنا ہی اچھا ہو گیا ہے کہ ہماری ہم کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں ہمارے اوپر جو لوگ ہاں میں وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں جو پالیسیز بنا رہے ہیں جو آباد میں ہیں ان کی بھی سائیکالوجی ہماری طرح ہے کہ شورٹ ٹرم گین کر جاؤ ہم سب ریفلیکشن ہیں اس پورے ایکو سسٹم کا ہمیں یہ بھول نا چاہیے اور اپنی اپنی طرف سے جیسے کہ اتنا احسان سٹیپ مجھے نہیں پتا تھا کہ کمانڈر صاحب کا ہے جس پر انہوں نے 20 لاک کے اور 22 لاک کے گھر دی ہیں تو لوگ کو فالو کر چاہیے تھوڑا سا گریٹ کے پہلو اگر ہم تھوڑا سا کم کر لیں رکھے اس کے بغیر نہیں ہے انسیٹیو نہیں ہوتا اس کے بغیر رکھے لیکن تھوڑا سا پہلو رکھ رکھے تو انشاءاللہ ڈاکیمنٹیشن بھی ہو جائے گی انڈسٹری بھی اچھے چل جائے گی بینک بھی اس سے اچھے آج جائیں گے اگر ہم غلط نیت کے ساتھ جاتے ہیں اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسٹر ایکس کو میں بے وقوف بنا کے اس سے دو دن کے اندر لے کے چلا جاؤ گا گر بڑ وہاں پہ سٹار بلکو سپر کیا جائے بڑھایا جائے ایکسپینڈ کیا جائے جبکہ سندھ میں اچھا ہیوج بیک لاؤگ جس میں آباد نے بھی فردل گورنمنڈو کہا ہے کہ آپ یہ اپروول کرانے کو انکریز کریں اس کا ریٹ کو اگرچہ اگر آپ نے جتنی بھی ابھی پروجیکٹ اپروو ہوئے اس سے کوئی پچیس گنا زیادہ کنسٹرکشن یہاں پہ میں کئی دفعہ ریکومنڈ کر چکا ہوں کہ گورنمنڈ کو کوئی فیسیلیٹیشن سینٹر بنانے پڑیں گے ون ونڈو آپریشن کی بار بار مطلب وعدے تو ہوئے دیکھیں اس وقت سندھ اور فیڈرل کی بات کریں تو پھر تو صحیح کہ ان کی جو ٹیسل ہے وہ سیاسی ہے ٹھیک ہے اور وہ رہے گی ہم نے تو دیکھا ہے کہ پچھلے جب سے ہم نے جنم لیا یہ ٹیسل ہم نے دیکھی ہے یہ کیسے خطب ہوگی یہ مجھے نہیں پتا کہ اس ٹیسل کا وہ ٹیسل ہوتی ہے جس پہ ان سبوں کا آپس کا فائدہ چل ہوتا 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 یہ ٹیسل ہے آپ پرسنل کام ہوتا رہے گا ہم دولوں کا جائیں اگر ہم ٹیکس پورے دے رہے ہیں گورنمنٹ فی دے رہے ہیں تو اپروول کیوں لیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور جتنے ریپڈ اپروول ہوں جتنی تیزی سے ہمیں کام کرنے دیا جائے گا یہ سیاسی مسئلہ ہے محضور حکومت سندھ کی بھی کچھ راپ شاہ میں پیپلز ہاؤسنگ سکیم س دیکھ ہر ایک کوئی پرابلم یہ نام بھی چاہیے پولیٹکس میں یہ کام میں نے کیا تھا میرے نام کے ساتھ تختی رگ نہیں چاہیے دوسرا آتا ہے تختی اٹھ چلی جاتی ہے تیسرا آتا ہے تختی بچاری غائب ہو جاتی گورا کھل جائی اپنے آنکھوں سے دیکھ نام تختی لگی گئی ایک ہکومت کی اس میں کوئی فیڈل پروینشل کا نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فیل گورنمنٹ انکریج بھی کرتی فرض کرے پروینشل کرنا چاہے کیونکہ کوٹ میں جائے گی جن جائے گی پروینشل ایٹین امنمنٹ کے کور اور اٹانومی جن جائے گی تو بات یہ کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی مفاہمت کا معاہدہ کیا جائے کہ عام آدمی کو فائدہ پروینشل کیا جائے ہمارے ریالٹر ہوں ہمارے بلڈر ہوں ہمارا جو عام آدمی سڑک کے اوپر بچارہ عرشت تنویر احمد غریب امیر جو بھی ہے اس کو فائدہ ہو دیکھ ٹھیک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ اپنی بہترین کوشن کر رہی ایسا نہیں کہ وہ نہیں کر پا رہی ایچولی بلڈرز ہمارے اس ایریے میں بڑا بدنام تھا پچھلے پچاس چالیس سال میں جو جیسے پہلے بات ہوئی بلڈنگ نہیں بنی پروجیکٹ نہیں کمپلیٹ ہو ابھی بھی کلفٹن میں ایک دو پروجیکٹ جو آج تک کلفٹون یا بلڈرز اپنی سجیشن دیں بہت ہی بہت بہت ہی بہت شکریہ بہت 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 سجیشن ہم نے دیکھی کہ یہاں سے کنسٹرکشن سیگمنٹ میں بہت زیادہ بیک لگ ڈیمانڈ کا سو ایک اکٹیویٹی is going to be جنیر جنیر ایس کہ جہاں پہ پروینشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان جو چپکل اشہ ختم ہونی چاہیے سن گورنمنٹ کو جتنا سن بلڈنگ کنٹرول ایمانڈ جو بیک لگے ان کو اپروف کرنا چاہیے دوسری جانب ایک ایمپورٹنٹ آرگویمنٹ یہاں پہ ہے کہ دیمانڈ ڈریون گروت اس اکانومی میں بہت ہے ابھی صرف آپ نے دکھا ہے کہ پی اکانومی ہو کے جب پرائی ایمان خان آئے تو ایک آپ نے باٹم لگایا باٹم کے بعد اب ریکووری کی فیز میں بھی یہاں سے گروت کا فیز will be on the back of the construction sector and allied انڈسری گروت بیکرز یہاں پہ ایکو سسٹم جو گورنمنٹ نے ڈیویلپ کر دیا ہے بینک کو مرات دی ہیں کہ آپ لون فرام کریں بڑے پروجیکس دی ہیں ایمیلسٹی سکیم دی دی تو تمام مرات موجود ہیں on the ground تھوڑی ٹوڑی ٹوڑی چاہتا ہے اپنے مزبان باکر عباس جعفری کو جال دی جیے اللہ حافظ